اسلام علیکم ویورز سبیہ ہیلتھ اینڈ بیٹری ٹیپس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں کیسے ہیں آپ سب میدھ ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش رکھے عباد رکھے ہر بیماری ہر پریشانی سے دور رکھے آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتا ہوا رکھے اور اس کے علاوہ سب سے پہلے تو ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے لائک کیا ہے اور ان لوگوں سے التماز کروں گی میں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ہو سکے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تینکیو سو مچ نیکسٹ یہ کہ آج جو میں آپ کے لیے ٹپلے کر آئی ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر تو بہت پیارے ہوتے ہیں ہیلڈی ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں لیکن جو ان کے گال ہوتے ہیں وہ اندر کی طرف دھنزے ہوئے ہوتے ہیں پچکے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کافی امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے اور فیس کی ہڈیاں نکلی ہوئے ہوتی ہیں تو یہ جو میں آپ کو ٹپ بتانے جاری ہوں یہ بہت ہی آزمودہ ہے بہت ہی آزمودہ ہے انشاءاللہ اس کو کرنے سے آپ کو بہت فرق حاصل ہوگا تو لازمی یہ جو میری ٹپ ہے اس کو استعمال کیجئے کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے گال پچکے ہوئے ہوتے ہیں اندر کی طرف دھنسے ہوئے ہوتے ہیں ان کی شخصیت جو ہے وہ اس لحاظ سے خراب ہو جاتی ہے ان کی خوبصورتی اس لحاظ سے مانت پڑ جاتی ہے کیونکہ ان کے فیس پہ جو گالے ہوتی ہیں وہ اتنا زیادہ جو ہے نا انہینس نہیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ اندر کی طرف دھنسی ہوئے ہوتی ہیں تو گالوں کا موٹا ہونا گالوں کا پیارا ہونا بہت ضروری ہے اس لیے میری جو یہ ٹپ ہے اس کو لازمی استعمال کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگا سب سے پہلے تو آپ نے روز ایک سیپ کھانا ہے ٹھیک ہے سیپ کھانے سے یوگا کے آپ کی جو گالے ہیں وہ ریڈ ہو جائیں گی ریڈ ہونا شروع ہو جائیں گی پنک پنک شیڈ آنا شروع ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ آپ نے صبح اٹھ کے کیلے کا ملشیک پینا ہے ٹھیک ہے کیلے کا ملشیک پینا کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں کھانا پینا بس کیلے کا ملشیک پینا ہے صبح صبح اٹھ کے نیار مو پھر اس کے بعد جو آپ اپنی روٹین کا ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے ایک سیپ کھانا ہے روز اور کیلے کا ملک شیک پینا ہے روز صبح نہار مو یا اگر نہار مو نہیں پی سکتے تو دوپہر میں کسی ٹائم پی لیں یا رات میں سونے سے پہلے پی لیں جس طرح بھی آپ کو ٹھیک لگے لیکن نہار مو پییں گے تو وہ آپ کو جلدی افیکٹ کرے گا آپ کو جلدی اس کا ریزلٹ ملے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک ایکسرسائز بتاتی ہوں جو آپ کی گالوں کے ہیلدی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ نہ آپ نے اپنی ٹانگیں اوپر کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے الٹا ہو کے ٹانگیں اوپر اپنی کر لینی ہے ٹھیک ہے اور اپنا جو جسم ہے وہ زمین کے ساتھ ہوگا آپ کے ٹانگیں آپ کے اوپر ہوں گی تو آپ فیل کریں گے کہ جو آپ کے خون کا بہاو ہے وہ آپ کے چہرے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جب وہ چہرے کی طرف آئے گا تو اس سے آپ کے چہرے کی طرف خون کا جو بہاو ہے وہ تھوڑا تیز ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا اس سے آپ کے گال موٹے ہو جائیں گے بھرے بھرے ہو جائیں گے انشاءاللہ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کے گال اندر کی طرف دھنسے ہوئے ہیں یا پچکے ہوئے ہیں یا اچھے نہیں ہیں انشاءاللہ جہاں بھی جائیں گے آپ کی انشاءاللہ تعریف ہی ہوگی تو لازمی مجھے فیڈبیک دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے جو ہے وہ بتائیے گا کہ آپ کو اس عمل سے فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا جتنے آپ کو جب آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے تو آپ اس چیز کو چھوڑ سکتے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کسی بھی چیز کو یوز کرنے کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے اس کو کرنا پڑتا ہے صرف ایک دو دن نہیں میکسیمم جب تک آپ کو اس چیز کا ریزلٹ نہیں آ جاتا تو کارنڈلی اس ٹائم تک یوز کریں جب تک آپ کو اس کا ریزلٹ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں آ رہا جب آپ کو ریزلٹ اس کے مل جائے تو آپ بے شک اس کو چھوڑ دیں تو مجھے دباؤں میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری ہر پریشانی ہر تکلیف سے دور رکھے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور تاکہ اس سے میری ہنسلائفز آئی ہو میں آپ کے لئے اور ویڈیوز لے کر رہا ہوں تاکہ آپ بہت زیادہ جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ تینکیو سو مچ